کیا شان ہے ان کی یہ ہے علماء حادی ہے رہا نمائے ہیں علماء حادی ہے رہا نمائے ہیں علماء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابک یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام شانِ علم و علاماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درودِ پاک پڑھنے کی ایک فضلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نبی پاک صاحبِ لولاک سیاحِ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا میرے صحابہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے مفتین آیت احمد کا قروی رحمت اللہ علیہ آپ نے فضائلِ درود و سلام کے نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی اس میں ایک مقام پر نا درودِ پاک کے کافی سارے فضائل آپ نے تحریر فرمائے درودِ پاک پڑھنے سے نیکیوں میں برکت ہوتی ہے درودِ پاک پڑھنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں درودِ پاک پڑھنے سے درجات برند ہوتے ہیں یہ چند ایک فضائل ذکر کرنے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فضیلتوں میں سے اگر کوئی ایک فضیلت بھی نہ ہوتی تو محبت کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جب یہ درود پڑھتا ہے اس کا نام اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے غلام کا نام آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائے اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہوگی تو آئیے پیاروں محبت کے ساتھ اسی فرمانِ نبی کو سامنے رکھتے ہوئے حدیعہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی مبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین ہمارا آج کا پروگرام شانِ علم و علامہ پہلے جو ہمارا طریقہ کار چلتا چلا آ رہا ہے اس سے کچھ ہٹ کر بھی ہے اور یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ فیضانِ رضا اسپیشل کے عنوان پر علی حضرت امام احل سنت کا عور سے مبارک کیونکہ پچیس سفر المظفر کو ہے اس لیے اسی مناسبت سے ذکرِ رضا سے اپنے قلوب و ازہان کی تسکین کا سامان کرنے کے لیے علی حضرت امام احل سنت کے ذکر کی برکتیں پانے کے لیے آج انشاءاللہ رضا رضا اور رضا رضا ہی ہوگا سبحان اللہ اللہ تعالی فیضانِ رضا سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے سنت کی زبانی علی حضرت امام احل سنت کا نامِ نامی اسمِ گرامی سنا ہوگا آپ کتنی محبت کے ساتھ علی حضرت امام احل سنت کا نام لیتے ہیں اور کن کن القابات کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا سنا ہوگا وہ اس کی لذت کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہوں گے علی حضرت امام احل سنت فارقِ نور و ظلمت پروانہِ شمعِ رسالت مجددِ دین و ملت آفتابِ قادریت مہتابِ سنیت علی حضرت امام احل سنت کے یہ چند ایک القابات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں اللہ تعالی جل جلالہوں کا آپ پر فضل و کرم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ انعائت کہ علی حضرت امام احل سنت علم کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی اعلی مقام پر فائدہ نظر آتے ہیں زہد و تقویٰ کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی اعلی مقام پر فائدہ نظر آتے ہیں آپ کی تحریرات کو دیکھ لیں آپ کے ناتیہ دیوان حدائقِ بخشش کو دیکھ لیں فتح و رضویہ شریف میں مختلف موضوعات پر آپ کے مبارک کلم کی جولانیاں دیکھ لیں آپ جس انداز سے بھی دیکھتے چلے جائیں گے تو وہ شیر ہی آپ کی توجہ میں بار بار آئے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکھے بیٹھا دیئے تو آئیے نگران پاکستان حفظہ اللہ الحنان کی مبارک زبان سے علیہ حضرت امام حال سنت کا ذکر سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ ذکر رضا کی برکتوں سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے ہماری آنے والی نسلیں بھی علیہ حضرت امام حال سنت کی محبت میں جیئیں اور اللہ تعالیٰ ان کے فیضے خاص سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے نگران پاکستان ما شاء اللہ تشریف فرمائے ہیں پہلا سوال تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ علیہ حضرت کا کچھ نامے نامے اسمِ گرامی اور اس تعلق سے چند گزارشات تو میں نے پیش کی علیہ حضرت امام حال سنت کا حلیہ مبارک کس طرح کا تھا اس تعلق سے اگر آپ کچھ رشاد کریں گے اللہ اکبر جن کی ہر ہر ادا سنتِ مصطفیہ اس امام اہل سنت پہ علاقوں سلام قد مبارک میرے رزا کا میرے آلہ حضرت کا زیم البرکت کا زیم المرتبت کا امام احمد رزا خان علی رحمت الرحمن کا درمیانہ تھا رنگ مبارک چمکدار گندومی تھا اور پیشانی مبارک بلند تھی ناگ مبارک پتلی تھی آنکھیں بہت خوبصورت اور موضوع تھی نگاہ میں قدر تیزی تھی داری مبارک بڑی پیاری تھی سبحان اللہ سر پر اعلیٰ حضرت امامہ بانہ کرتے تھے اور گردن مبارک سراہی دار بلند سرداری کی علامت اور آپ ہر موسم میں سفید لباس ہی زیبتن فرماتے تھے سردیوں کے لباس تو ظاہر ہی اس کے علاوہ ہوتے ہیں آواز مبارک اعلیٰ حضرت کی بہتی پردرد اور قدر بلند تھی اچھا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ اعلیٰ حضرت کے القابات کے مزید وضاحت فرمائیں گے مگر چند القابات بیان کر کے آپ آگے بڑھ گئے تو اعلیٰ حضرت کے القابات مزید سننے کو دل چھا رہا ہے اعلیٰ حضرت امام احل سنت کے القابات یہ تو جس قدر وصف ہوں گے اسی قدر القابات ہوں گے اعلیٰ حضرت امام احل سنت کو حامی سنت ماحی بدعت یہ ماحی بدعت کی میں چاہوں گا کہ کچھ وضاحت ہو جائے حامی سنت حامی سنت کا مطلب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج و اشاعت کرنے والے اور ماحی بدعت کا مطلب ہے بدعات کو خرافات کو خباسات کو ختم کرنے والے ہر وہ کام جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریع سے ٹکرانے والا حضرت امام احل سنت نے اس کو اپنی کوشش کے ذریعے اور پر اثر انداز تبلیغ کے ذریعے ختم کرنے کا احتمام فرمایا اب یہ القابات کا آپ نے ذکر فرمایا تو کچھ القابات وہ بھی ہیں جو کہ علماء عرب کی طرف سے آپ کو دیئے گئے ان میں سے ایک ہے صحبان حاذ الان صحبان یہ ایک ایسے شخص کا نام ہے جس کو کلام پر بہت ملکہ حاصل تھا اس طرح کا انداز بھی کتابوں میں ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ دورانے گفتگو بعض اوقات ایسی صورت ہوتی تھی کہ ایک لفظ زبان پر آیا نا تو اس پوری گفتگو میں دوبارہ وہ لفظ زبان پر نہ آیا کیا بات صحبان حاذ الان کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کے صحبان فصیح اللسان بلیغ البیان یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی زبان میں فصاحت تھی گفتگو میں بلاغت تھی کیا بات ابھی انشاءاللہ اللہ حضرت امام احل سنت کے کچھ کلام پر بھی ہم کلام کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ کلام الامام امام الکلام یہ امام کا کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے اس کے کچھ نظارے بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے آپ نے اللہ حضرت امام احل سنت کے مبارک حلیہ کا تذکرہ کیا تو آپ حج کے موقع پر جب تشریف فرما ہوئے اور وہاں مکہ اور مدینہ کی حاضری سے فیضیاب ہوئے تو اس طرح کے مناظر بھی سامنے آئے کہ علماء عرب میں سے بعضوں نے علیہ حضرت امام احل سنت کا چہرہ دیکھا آگے بڑھ کر پشانی کو چوم لیا اور ان کے زبان پر یہ جملے آتے ہیں انی لعجد نور اللہ من حاذ الجبین یہ جو پشانی ہے اس پشانی میں جو نورانیت کے پیرے نظر آ رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے علیہ حضرت امام احل سنت اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہوں کی بہت بڑی نعمت میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدرے چینل کے ناظرین یہ سلسلہ محبت انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا جب بھی کسی عظیم شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے اسادزہ کا نام یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے ان کے تلامزہ کا نام یعنی ان کے شگردوں کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے ان کے اسادزہ میں کتنی قد کاتھ والی شخصیت ہیں یہ بھی ایک اہمیت والی چیز ہوتی ہے اور ان سے پڑھنے والوں نے دنیا میں کیا 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 یہ بھی ایک توجہ طلب چیز ہوتی ہے علیہ حضرت امام احل سنت کے اسادزہ میں بڑے بڑے جریل القدر علماء ہیں اور آپ کے تلامزہ اور آپ کے سٹوڈنٹ ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں اگر کچھ ناموں کا تذکرہ آپ کی طرف سے ہو جائے کہ علیہ حضرت امام احل سنت کے اسادزہ اور آپ کے تلامزہ میں کون کون ہیں آلہ حضرت امام احل سنت احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کے اسادزہ کے لمبی لسٹے جس میں آپ کے پیرو مرشد کا نام بھی ہے اور آپ کے والد گرامی کا نام بھی ہے اور جو آلہ حضرت کے تلامزہ ہیں ان میں بھی لمبی لسٹے اس میں آپ کے بھائی جان بھی ہیں اور آپ کے شہزادے بھی شامل ہیں بھائی جان سے عام طور پر توجہ بڑے بھائی جان ہیں علی رحمت الرحمن وہ آپ کے غلماً چھوٹے بھائی تھے آپ سے چھوٹے جی چھوٹے تھے اور ان کا ذوق نات ناتی اکلام بہت مشہور ہے اور آلہ حضرت کو حسب موقع چیک بھی کرائے کرتے تھے یعنی اس میں اسدبہ یہ دیکھئے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین کی ترقیب کہ اپنے والد سے علم سیکھ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو اور اپنی اولاد کو سکھا بھی رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ تو اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں بھی یہ معاملہ ہو یہ چیز جو آپ نے ذکر فرمائی نا میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ نے شانِ علم و علماء پروریم میں اگر دیکھا ہو جن جن اکابرین کا ہم تذکرہ کرتے چلے آئے تو کئی ایک جگہوں پر یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے پڑھا اور ان سے ان کی اولاد نے پڑھا اس پر میں یہ چاہوں گا کہ نگران پاکستان سے ہم کچھ مدنی پھول بھی لیں جس طرح آپ نے کچھ ذکر بھی فرمایا کہ والد سے پڑھا اور اپنی اولاد کو پڑھایا تو یہ یوں تو ایک بہت فائدے والی سورہ تحیل کس طرح سے اس کو لیا جائے اور اس کے کیا کیا فواعدہ آپ کی نظر میں ہوں گے کہ والد اپنی اولاد کو پڑھا رہا ہے وہ اپنی اولاد کو پڑھا رہے ہیں اور یوں سلسلہ دیگر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی جا رہی ہیں ہاں دیکھیں حکم قرآنی حکم خداوندی قو انفسکم و اہلیکم نارا اللہ کے حکم پر عمل ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے آگ سے بچاؤ تو اور پھر دیکھیں کہ پہلا مدرسہ اور پہلا جامعہ کیا ہے گھر اور پہلا ٹیچر پہلا استاد کون ہے ماں باپ اور دیکھیں یہ کیسے مدرسے ہیں اور کیسے استاد ہیں کہ اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں اب باپ اپنی اولاد کو سکھائے بہت اچھا ہے کیا وہ اس کا اہل ہے جیسے یہ نظاریں ہم نے دیکھے کہ بعض آتے ہیں کہتے ہیں جی اس کو اپنے پاس داخل کر لیں میں چاہتا ہوں یہ عالم بن جائے اچھا ٹھیک ہے عالم بنے گا آپ آپ کیا بننا چاہتے ہیں یہ راہ جنت میں جائے راہ جنت پہ چلے جنت میں جائے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس کو حافظ بننا ہے آپ کو کیا بننا ہے یہ قرآن پاک پڑھے آپ کیا پڑھیں گے اس کا مستقبل روشن کرنا ہے آپ نے روشن نہیں کرنا مستقبل اپنا تو خیر باپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو سکھا سکے کہ دیکھیں کہ جو اولاد کی حقوق عالی حضرت کا جو رسالہ ہے اس میں کتنے حقوق لکھے ہوئے کہ یہ اپنی اولاد کو سکھائے وہ جو سکھانے کا عالی حضرت فرما رہے ہیں کہ اب باپ خود سکھا ہوا ہے سکھا ہوگا تو سکھائے گا تو عالی حضرت پر اللہ پاک کی رحمت ہو کہ آپ کے تو مفتیوں کا گھرانا ہے اولیاء کا گھرانا ہے پھر آپ بھی مفتی ہیں اور آپ کی اولاد بھی مفتی ہیں تو یہاں ایک چیز جو نا وہ یہ بھی ہے کہ آپ کے والد محترم نے جو آپ کی تربیت فرمائی اور جس انداز میں آپ کو پڑھانے لکھانے کا اور سکھانے کا سلسلہ کیا تیرہ سال کچھ ماہ کی عمر میں آپ نے پہلا فتوہ جاری فرما ہے کیا بات اور اسی طرح اولاد میں اگر دیکھیں تو اللہ حضرت امام احل سنت کے دو شہزادے ہیں ایک شہزادے کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے کیا بات اور دوسرے شہزادے کو مفتی اعظم ہیند کہا جاتا ہے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ آپ کی اپنی اولاد کو ملا اور یہ گھر کی تربیت کا بہت بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے والدین کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں تو اس کے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوتا ہے یہاں اگر تھوڑا سا تذکرہ اس انداز میں بھی کر دیا جائے کہ آلہ حضرت امام احل سنت سے پڑھنے والوں نے کس کس انداز میں دینی خدمات کا سلسلہ سلسلہ مبلغ اسلام عبدالعلم میرے ٹھیر اسلام کی شما کو روشن فرمایا اب بھی جو لوگ جاتے ہیں افریقہ میں الحمدللہ ہماری بھی حاضری بھی وہاں آلہ حضرت کا فیضان نظر آتا ہے کہ مبلغ اسلام عبدالعلم میرے ٹھیر رحمتاللہ تعالی علیہ جو کہ شاہ امد نورانی صاحب کے والد کس طرح انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی یہ آلہ حضرت کا فیضان تھا جو بائی ایر سفر کے اس طرح سے صورت ہے نہیں ظاہری بہت مشکلات والے سفر تھے پھر شیربیشہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان رحمتاللہ تعالی علیہ مناظر اسلام اتنے بڑے مناظر یہ فیضان رضا ہے انہوں نے پہلا مناظرہ جس وقت کیا نا اس وقت ان کی داڑی نہیں آئے تھے یہا اللہ حضرت کا فیضان ہے نا کہ اتنی کم سنی کے اندر اتنے بڑے عالم بنے مناظر بن گئے ہر ایک تو مناظر نہیں بن پاتا نا پھر حضرت مفتی امجد علی رحمتاللہ تعالی علیہ آزمی آپ بہار شریعت لکھی اور کنزل ایمان کا املا آپ نے کیا اللہ حضرت لکھواتے تھے صدر الشریعہ بدر طریقہ اتنے بڑے مفتی جن کو ہند کا قاضل قضا مقرر کیا اللہ حضرت نے کتنے بڑے علم کے پہاڑ ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ حضرت کی تربیت ہے کہ اپنے طلبہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہر میدان میں جس سمت آگیں سکھیں بٹھا دی ہیں آپ نے تو بٹھائے آپ کے شاگردوں نے بھی بٹھا دی اس طرح حضرت سید محمد کا چوچفی رحمتاللہ تعالی علیہ جنہیں محدث آزم ہند کہا جاتا ہے دیکھیں کتنے بڑے علم کتنے بڑے مفتی بنے تو یہ آلہ حضرت کا فیضان تھا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنی اولاد کی تربیت اور جو اساتذان ہیں جامت المدینہ کہیں یا کسی دینی دارے کہیں یا سکول اور کالج کہیں کہ ہم بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کی کیا تربیت کر رہے ہیں ان فیوچر یہ ملک و معاشرہ اور دین و ملت کے لیے کتنے فائدے مند ہوں گے ہماری کیا تربیت ایسی ہے یہ غور کرنا چاہئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین یہ جن جن شخصیات کا تذکرہ آپ نے سنا ان میں سے ہر فرد اپنی ذات میں انجمان ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے تیچنگ سے وابستہ اسلامی بھائی اگر تھوڑی توجہ سنداز میں بھی کریں طلبہ کرام کی کردار سازی کی طرف جس کا جس طرف زوک پائیں اس کو اس طرف آگے بڑھانے کا سلسلہ کیا جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ معاشرہ کو اور امت مسلمہ کو بہترین افراد ملیں گے کچھ بیت و خلافت کے تعلق سے کچھ ذکرہ علیہ حضرت کے پیر و مرشد کون تھے ایک لفظ مرید اور ایک لفظ مراد مرید وہ ہے جو ارادت لے کر عقیدت لے کر دل میں محبت لے کر کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے جاتا ہے اور مراد وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کی شیخ کو خود طلب ہوتی ہے برگاہ رسالت میں اگر دیکھا جائے تو یہ نظارہ وہاں بھی نظر آئے گا کتنے سارے صحابہ وہ ہیں جو از خود برگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے اور ایک شخصیت ایسی ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی برگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے مراد رسول اللہ حضرت امام اہل سنت جب اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے ادھر بیعت ہوئے ادھر ساتھ ہی خلافت دے دی گئی کیا بات اور خلافت کے بارے میں جب پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں کا یہ دستور تو نہیں ہے کہ یہاں تو کافی ساری مشکتیں کروائی جاتی ہیں ریاضات مجاہدات عبادات پھر اس کے بعد کہیں جا کر خلافت ملتی ہے تو پیر صاحب نے جو جملے ارشاد فرمایا وہ جملے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے ارشاد فرما نے لگے کہ بکیہ آنے والے سیاہ دل لے کر آتے ہیں اس لیے مجاہدات عبادات ریاضات کی حاجت ہوتی ہے تاکہ دل کی کالک دھل جائے احمد رضا کا دل پہلے ہی صاف تھا آئے بیعت ہوئے ساتھی خلافت مل گئی اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں سوچا کرتا تھا اور متفکر رہا کرتا تھا پریشان رہا کرتا تھا کل قیامت کے دن اللہ تعالی جلالہ نے پوچھا آلے رسول میرے لیے کیا لائے ہو تو میں کیا جواب دوں گا آج میرے دل کو قرار آ گیا اب اگر اللہ تعالی جلالہ نے سوال کیا تو میں ارز کروں گا میرے پاک پروردگار تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لایا صحیح اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چننل کے ناظرین آلہ حضرت امام احل سنت اللہ تعالی جلالہ کا بہت بڑا کرم تھا آپ کی ذات مبارکہ پر آپ کی علمی وسعات کا عالم کس طرح کا ہے اور کن کن علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی ان میں سے چند ایک علوم کا تذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں علم قرآن علم اصول تفسیر علم تفسیر علم حدیث اصول حدیث فقہ اصول فقہ علم معانی علم بدی علم بیان علم منطق علم فلسفہ علم ریاضی علم حیات علم توقیت کیمیا اور دیگر بہت سارے علوم تقریباً ان کی فہرس جو مرتب کی گئی یہ ایک سو پانچ علوم بنتے ہیں ایک سو پانچ مختلف سبجیکٹ ہیں جس پر علم حضرت امام احل سنت کو مہارت تامہ حاصل تھی سبحان اللہ اور اس کے نظارے جو ہیں یہ فتاوہ رضویہ علم حضرت امام احل سنت کا جو فتاوہ ہیں اس میں دیکھے جا سکتے ہیں سبحان اللہ میں یہ چاہوں گا کہ علم ریاضی کے تعلق سے علم حضرت امام احل سنت کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے ڈاکٹر جاوددین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس تعلق سے آپ کچھ رشاد فرما دیں جی جی وہ علی گرڈ یونیورسٹری کے وائس چانسلر تھے ڈاکٹر جاوددین صاحب اور میتھمیٹکس میں ریاضی میں غیر ملکی ڈگریان حاصل تھیں تمغاجات حاصل تھے ریاضی کے میتھمیٹکس کے ایک مسئلے میں وہ پریشان تھے آلہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اصل میں سید سلیمان اشرف صاحب جو ہیں یہ دینیات کے پروفیسر تھے تو ان کے توسس سے ان کی بارگاہ آلہ حضرت میں حاضری ہوئی ارشاد دعا کے فرمائیے ارز کیا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے ارز کر دوں فرمایا کچھ تو فرمائی آب وائس چانسلر صاحب نے سوال کیا آلہ حضرت نے اسی وقت ہاتھ و ہاتھ تشفی بخش جواب انہائت فرما دی بڑی حیرت میں اوپڑ گئے کہ میں تو اس مسئلے کے لیے جرمن جانا چاہ رہا تھا اور آپ نے تو میرا مسئلہ یوں حل کر دیا سبحان اللہ اور مجھے یوں معلوم ہے کہ آپ اس مسئلے کو کتاب میں دیکھ کر بیان کر رہے ہیں بڑے خوشی خوش وہ بہت ہی راضی ہو کر وہ وائس چانسلر صاحب گئے اور آلہ حضرت کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے داری رکھ لی اور الحمدللہ نماز روزے کے پابند ہو گئے ماشا اللہ آپ نے جو بات ذکر فرمائے تو اس پر ایک چٹکلہ ہے کسی صاحب سے سوال کیا گیا کہ وہ ڈاکٹر زیاددین کا سوال کیا تھا اور آلہ حضرت کا جواب کیا تھا جن سے سوال کیا گیا وہ کہنے لگے کہ اگر وہ اتنا ہی آسان ہوتا جس کے لیے ڈاکٹر صاحب جرمنی جا رہے تھے تو وہ جرمنی جانے کی حاجت ہی پیش نہ آتی اس تعلق سے ایک بات خاص طور پر یہ طلبہ کرام کے لیے بطور توفہ ہی اس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ریاضی باقاعدہ سے زیادہ ایک علم ہے ریاضی کے تمام تر معاملات جنہیں یہ آداد پر مشتمل ہوتے ہیں اور سارا حساب کتاب ہی کا سلسلہ ہوتا ہے عدد کی تعریف کیا ہے عدد کسے کہا جاتا ہے عام طور پر اگر سوال کیا جانا تو اس پر جواب دیا جاتا ہے کہ عدد کیا ہے ایک دو تین اور ایک دو تین کے بارے میں پوچھا جائے کہ ایک دو تین کیا ہیں تو جواب دیا جاتا ہے یہ عدد ہے یعنی یہ ایسے ہی ہوا کہ کسی سے گھر کے بارے میں پوچھا گیا آپ کا گھر کہا ہے تو اس نے کہا ڈاکھانے کے سامنے ہیں ڈاکھانا کا ہے میرے گھر کے سامنے ہیں اور یہ دونوں کا ہیں آمنے سامنے ہیں علامہ خیالی علیہ الرحمن نے عدد کی تعریف بیان فرمائی آپ کہتے ہیں حاشیہ تین کے مجموعے کے نصف کو عدد کہا جاتا ہے حاشیہ تین حاشیہ کہتے ہیں کنارے کو حاشیہ تین دو کنارے دو کناروں کو جمع کریں اور جمع کرنے کے بعد اس کا آدھا کر دیں اگر یہ درمیان والا آئے تو یہ عدد ہے پچاس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں پچاس عدد ہے یا نہیں تو اس کے نیچے ہے فورٹی نائن اس کے اوپر ہے ففٹی ون ان دونوں کو جمع کریں گے تو سو اس کا آدھا کریں گے تو پچاس یہ درمیان والا آ گیا سو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یہ عدد ہے یا نہیں اس کے نیچے ننانوے اس سے اوپر ایک سو ایک دونوں کو جمع کریں گے دو سو بنا آدھا کریں گے تو یہ سوا جائے گا اور یہ عدد جو نا یہ دو سے شروع ہوتا ہے ایک عدد نہیں ہے اس لیے کہ اس سے نیچے کچھ بھی نہیں ہے ایک کو فرد کہتے ہیں دو سے عدد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس تعلق سے مزید بھی کچھ باتیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن پرگرام کا وقت چونکہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور ہمارے اس پرگرام کا ایک اہم ترین حصہ امیر اہل سنت اور اعلی حضرت یہ بھی ہے اس تعلق سے بھی انشاءاللہ کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن اس سے پہلے علیہ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کے تعلق سے نگران پاکستان سے کچھ سننے کی سعادت بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ چند ایک اشعار وہ بھی ترنم میں نگران پاکستان سے سنیں گے امیر داغ دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس یہ بہت بڑے شاعر تھے اوٹو زبان کے اعلی حضرت کے بھائی حسن عزا خان علی رحمت الرحمن اپنا کلام چیک کروائے کرتے تھے ان کے شہزاد حسنین رضا رحمت اللہ علیہ ان کے ہاتھوں کچھ کلام بھیج رہے تھے اعلی حضرت سے ملاقات ہو گئی کہاں جا رہے ہیں ارز کی کہ ابا جان نے بھیجا ہے امیر داغ دیلوی صاحب کو یہ کلام چیک کرانا ہے اعلی حضرت اپنا کلام بھی دیا کہ یہ بھی ہے جب حسنین میاں اپنے والی صاحب حسن عزا خان کا کلام چیک کروا چکے تو اب اعلی حضرت کا کلام پیش کیا اس کلام کو دیکھ کر میر داغ دیلوی صاحب جو ہیں وہ حیران رہ گئے اور اس میں انہوں نے برجستہ کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے یہ لکھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا صلی اللہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی اور یہ عرض بھیجی کہ اس کو آپ تبدیل نہ فرمائے گا اپنے کلام کا حصہ رکھئے گا کیا بات ہے وہ شعر بھی سنا دیں جس میں کعبت اللہ کے رنگ اور گمد خضرہ کے رنگ کا تذکرہ کیا گیا جی میں ارز کرتا ہوں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد اللہ حضرت نے اپنی شاعری کے تعلق سے خود جو ایک ربائی فرمائی وہ پھلئے ارز کرتا ہوں ہوں اپنے کلام سے نہایت محضوظ بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ قرآن سے میں نے نعات گوئی سیکھی سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ حضرت فرما رہے ہیں قرآن سے میں نے نعات گوئی سیکھی یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ بعض نعات لکھنے والے جو ہیں وہ کچھ کا کچھ کر جاتے مگر اللہ حضرت کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں قرآن سے میں نے نعات گوئی سیکھی اس عنوان پر پورا پرورا پرورام کریں تو پورا پرورا پرورام کیا جا سکتا ہے حالہ حضرت کے اشعار ہوں کہ آیت کی تفسیر ہو رہی ہے آیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کتاب بھی لکھی گئی تو ایک ایک شیر کے اندر آیات کوڑ کی ہیں آپ نے احادیث لکھ دیں اس کے اندر وہ اللہ حضرت فرما رہے ہیں قعبہ ہے بے شک انجمن آرہ دلہن مگر ساری بہار دلہنوں میں دلہا کے گھر کی ہے قعبہ دلن ہے تربت اتحر نئی دلہن یہ رشک آفتاب غیرت قمر کی ہے سر سبز وصل یہ ہے سیابو شہجرمو چم کی دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے فرما رہے ہیں کہ جو گمد خضرہ ہے یہ سبز ہے اور قعبہ پر جو غلاف ہے وہ سیاہ ہے یہ کیا ہے روزہ پر نور جو ہے یہ سبز ہے سبز گمد اسم حریالی ہے یوں کہ گمد خضرہ کو پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل وصل ملا ہوا ہے اور قعبہ کا جو غلاف ہے وہ سیاہ ہے اس لیے کہ وہ ہجر میں ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری پر ہے جو ان کی دلی کیفیت ہے وہ ان کے ظاہری لباس سے یہاں ہیں کیا بات ہے اللہ حضرت کی شاعری کے کیسے کیسے وہ نکات اور مدنی پھول اور کیا کیا عشق بری باتیں جو علم سے معمور ہیں اور شرن بالکل درست ہیں آپ بیان فرماتے ہیں سمجھنے والا ہونا چاہیے ادا کے بکشی جو عاشق رسول بننا چاہیے پڑھ لے انشاءاللہ وہ عاشق رسول بن جائے گا کلام الامام امام الکلام کیا بات ہے اللہ تعالیٰ فیضان رضا سے ہم سب کو حصہ وافع نصیب فرمائے میرے مدنی چینل کے ناظرین باتیں بہت ساری ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن وقت اپنے اندر اتنی وسائط نہیں رکھتا کہ اس موضوع کو لے کر مزید آگے بڑھیں ہمارا آج کا ایک خصوصی سیگمنٹ امیر اہل سنت اور امام اہل سنت یہ بھی ہے انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے امیر اہل سنت کو امام اہل سنت کا تعارف کیسے ہوا اولاً اس تعلق سے کچھ ذکر فرما دیں اس کے بعد یوں تو کئی ایک سوالات ہیں سوالات کی صورت میں بات کو لے کر آگے بڑھیں گے تو امیر اہل سنت کا پہلا رسالہ اللہ کون سا تھا پہلا رسالہ آپ نے تذکرہ امام احمد رضا لکھا اور اعلیٰ حضرت سے تعارف کیسے ہوا کہ امیر اہل سنت کا بچپن جس مسجد میں گزرا بادامی مسجد کراچی میں تو وہ اعلیٰ حضرت کے عقیدت مند تھے تو احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ وہ اس طرح کہتے تھے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں عقیدت پیدا ہوئی تو یوں کچھ تعارف ہوا پھر امیر اہل سنت نے احکام شریعت فتح و رضاویہ وغیرہ وغیرہ یہ کتب پڑھنا شروع کی اور اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق مرحمت فرمائے کہ ہماری گفتگو میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر اور اس کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہے امیر اہل سنت کم سنی کا عالم تھا مسجد کے خطیب صاحب سے امام اہل سنت کا ذکر سنتے 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 دل میں محبت پیدا ہوئی اور آج پوری دنیا میں فیضان رضا تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ امیر اہل سنت کے بارے میں ایک باز ذکر کرتے ہیں وہ بات نگران پاکستان کی زبانی سنیں گے کہ شارح بخاری امیر اہل سنت کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے حضرت شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفتی اور اعلیٰ حضرت بہت زیادہ چاہنے والے امیر اہل سنت کو انہوں نے اجازت و خلافت سے نوازا اور یوں فرمایا کرتے ہیں کہ ہم طلبہ کو آلہ حضرت بتاتے ہیں اور الیاس قادری آلہ حضرت کو پلاتے ہیں یعنی آلہ حضرت کی محبت پلاتے ہیں آپ اپنے چاہنے والوں میں اور دیکھیں کیسے پلاتے ہیں کہ ایک اسلامی میں سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ میں نے کنزل ایمان پینتالیس دفعہ پڑھا اور امیر اہل سنت نے کتنی تشیر کی کتنی ترغیب دیئے الحمدللہ میں نے خود ذاتی طور پر سینکڑوں یا شاید ہزاروں کنزل ایمان لوگوں تک پہنچائیں ماشا اللہ امیر اہل سنت کے بیان میں جو ترجمہ ہوتا ہے حد تل امکان وہ کنزل ایمان سے اور کتنی ترغیبات ہیں کتنی ترغیبات ہیں حالہ حضرت کے رضا کے نام کی وہ اضافت اس وقت دعوت اسلامی جتنے نوجوان ہیں نا جامعہ المدینہ میں مدرست المدینہ میں اسلام بہنگے بچے ان کے ناموں کے ساتھ امیر اہل سنت کی برکت سے ماشا اللہ کہ آپ جس کا بھی نام رکھتے ہیں مثال کے طور پر کسی کا نام زید رکھا تو زید رزا نام محمد پکارنے کے لیے زید رزا ماجد رزا اوہد رزا اس طرح رزا 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 الحمدللہ ماشا اللہ امیر اہل سنت کی کوئی بھی تحریر دیکھیں کوئی بھی رسالہ دیکھیں امیر اہل سنت کا کوئی ایک مدنی مذاکرہ لے لیں تو آپ کو ہر مدنی مذاکرے میں ہر رسالے میں اللہ حضرت امام اہل سنت کا ذکر ملے گا کہیں کنزلی بان کی صورت میں ذکر رزا ہو رہا ہے کہیں اللہ حضرت کی نات پڑی جا رہی ہے کوئی شیر پڑا جا رہا ہے پہلا رسالہ بھی امیر اہل سنت کے بارے میں امیر اہل سنت کا ہے اور امیر اہل سنت نے جو پہلی نات ایک جلسے میں پڑی تھی وہ بھی اللہ حضرت امیر اہل سنت کی ناتی ہے چمکت اس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اصدبہ مدین چنل کے ناظرین کو طلبہ کرام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ امیر اہل سنت نے سیدی کتبہ مدینہ کی بیعت کیوں کی اور بھی مشایخ تھے خاص سیدی کتبہ مدینہ کی بیعت کرنے کی وجہ کیا تھی اس میں تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیر منتخب کرنے سے پہلے غور و فکر کیا جاتا ہے بعد میں نہیں پہلے ایک میار رکھا شریعت متحرہ کی پاسداری قرآن سنت پر عمل اس کے ساتھ ساتھ ایک محبت والا پہلو یہ بھی تھا کہ بیعت ایسے پیر کی کرنی ہے جس کا رشتہ اعلی حضرت امام احل سنت سے قریب کا روحانی طور پر روحانی طور پر اعلی حضرت امام احل سنت کا جو سلسلہ طریقت ہے اس کے ساتھ ان کی وابستگیہ تو کتبہ مدینہ مرانا زیادن مدنی رحمت اللہ علیہ اعلی حضرت کے مرید بھی ہیں اعلی حضرت کے خلیفہ بھی ہیں تو یوں ایک ہی واسطے سے اعلی حضرت امام احل سنت کے ساتھ تعلق جڑ جانا تھا اس لئے کتبہ مدینہ مرانا زیادن مدنی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے انتخاب فرمایا الحمدللہ امیر احل سنت اور امام احل سنت اس تعلق سے مزید اگر کوئی مدنی پھول آپ کی طرف سے مل جاتے ہیں الحمدللہ امیر احل سنت کی ترغیق پر میرا گمان ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بھائیوں نے کنزل ایمان خریدے بھی ہیں پڑے بھی ہیں اسی طرح فتاوہ رضویہ شریف امیر احل سنت کی ترغیق پر نہ جانے کتنوں نے پڑے بالخصوص جو علماء امیر احل سنت کی خدمت میں آتے ہیں آپ کے مرید ہیں نوجوان علماء تو ان کو آپ فتاوہ رضویہ شریف پڑھنے کی تعاقید فرماتے ہیں فتاوہ رضویہ کی مدنی چینل کے ناظرین یہاں زیارت کر رہے ہوں گے یہ ساری کی ساری یہ ایک کتاب ہے اور میرے احل سنت کی ترغیق دلانے پر الحمدللہ سینکنوں تو اسلامی بھائی اس طرح کے ہوں گے ہزاروں میں بھی ہوں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ پوری کتاب پڑھی ہوگی الحمدللہ ملفظات اعلیٰ حضرت جو ہے اس کتاب کو جس شان کے ساتھ جس انداز سے تخریج کے ساتھ فیرس کے ساتھ ہاشیے کے ساتھ دعوت اسلامی کے مکتبہ تل مدینہ نے شائع کیے شاید اس سے پہلے شائع نہیں اور یہ احتمام امیرہ الیسنت نے کروائے ماشا اللہ کہ خاص اس کی ترقیب کی جائے امیرہ الیسنت نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا جو اس وقت آپ کے جانشین ہے عبید رضا دیکھیں رضا نہیں عبید رضا یعنی یہ رضا سے آلہ حضرت سے آپ کی عقیدت کا اظہار ہے امیرہ الیسنت نے کتنی منقبتیں آلہ حضرت کی شان میں لکھیں یہ آلہ حضرت سے آپ کی محبت کا انداز ہے آلہ حضرت کے اقول پر ہماری عقول قربان یا اقول آلہ حضرت مختلف لکھتے ہیں نا وہ فتبہ رضویہ میں جب کوئی گفتگو ہوتی ہے مختلف دلائل آتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں اقول میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں اب جنہیں امیرہ الیسنت فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ہوں کہ بھی اقول وہ کیا لکھتا ہے آلہ حضرت اپنا موقف کیا بیان کرتے ہیں تو آلہ حضرت کے اقول پر یہ میں کہتا ہوں ہماری اقول اقل کی جمعہ اقول ہماری اقلیں قربان ماشاءاللہ امیرہ الیسنت نے دعوت اسلامی کی مرکزی مدلس شورا کو آلہ حضرت امام احلیسنت کے تعلق سے کچھ نصیحت بھی ارشاد فرمائی ہوئی ہے نگران پاکستان چونکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مدلس شورا کہ صرف رکن رکن رکین اللہ تعالی تمام رکین شورا کو برکتیں عطا فرمائے تو وہ نصیحت کیا ہے وہ نصیحت سننے کی سعادت بھی حاصل کریں اور امیرہ اہل سنت کو امام اہل سنت سے کتنی محبت ہے اس کی جلک بھی آپ کے سامنے آئے گی نہیں امیرہ سنت نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور جامعہ المدینہ کے طلبہ اور غلمہ کے لئے بھی یہ فرمایا ہوا ہے کہ عالی حضرت کے قدموں سے نہیں ہٹنا یہ تعقیدن ارشاد فرمایا ہوا ہے سمجھیں کہ گویا یہ فرمایا ہوا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اتنی عقیدت عالی حضرت سے کہ کیا بتائیں دیکھیں ابھی مدنی مذاکرہ جو ہوا جس میں جب سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی عالی حضرت سے ملاقات ہو جائے تو آپ کیا کریں گے امیر اللہ سنت نے فرمایا میں دست بوسی کروں گا سلام کروں گا دست بوسی کروں گا اور ان سے اپنے لئے بخشش کی دعا کرواؤں گا کیونکہ عالی حضرت کا بھی یہی عمل تھا کہ آپ جب کسی صالح بندے سے نیک بندے سے ملتے اپنے لئے دعا مغفرت کرواتے پھر مسجد خیف کا واقعہ بھی آپ نے سنایا ایک دفعہ کافی سارے جامعات المدینہ کے علامہ جامعات المدینہ کے اساتذہ امیر احل سنت کی خدمت میں حاضر تھے امیر احل سنت نے علامہ علمی کام کرنے والے ہوتے ہیں تحقیقی کاموں کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے امیر احل سنت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری تحقیق کا گھوڑا دوڑتا ہوا اگر اعلی حضرت کی بارگاہ سے ٹکرانے لگے تو اس کی لگام کھینچ لینا اور اسے کہنا کہ یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے تو یہ امام احل سنت سے محبت ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے امیر احل سنت کی لکھی ہوئی بڑی پیاری منقبت اس پر اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لائیں گے اور یہ انشاء اللہ اس کی اشعار نگران پاکستان سے ترنم کی صورت میں سنیں گے اب میں وہ احل حضرت سے عقیدت بھی اور امیر سنت کا انداز اور منقبت احل حضرت دونوں یہ سمجھے پیش کرتا ہوں مولا بہر حدائق بخشش مولا بہر حدائق بخشش بخش آت تار کو بلا پرسش بخش آت تار کو بلا پرسش خل انہیں کہتا کہتا جا جائیں گا خل انہیں کہتا کہتا جائیں گا وہ کیا بات آلا حضرت حضرت سنت نے وہ نام انتخاب کیا منتخب کیا کہ جو اس سے مماثلت رکھتا تھا ملتا جلتا حدا بخشش بخشش کے باغات وسائل بخشش بخشش کے وسیلے اس کو دیکھا بھئی تفریقی آشکان رسول بلالی اردو ان کو آتی نہیں مگر مصطفا جان رحمت بلا سلام ان کے زبانوں پر ہے مدنی گمت کا تو آپ نہیں بتا ہے نہیں شردان مدینہ جو دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز ہے اس کے گمت شریف کیا آپ زیارت کریں تو اس کے تین حصے گمت رضا اللہ حضرت امام احل سنت کے مزار شریف کا جو گمت ہے نیچے والا حصہ اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اس سے اوپر درمیان والا حصہ مزار غوث آزم اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور اس سے اوپر گمت خضرہ کا فیضان ہے اللہ تعالی یہ ساری برکتیں ہمارا مقدر فرمائے منقبت امام احمد رضا کا شیر تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا دین کا ڈاٹا بجایا اے امام احمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا زور باطل کا زلالت کا تھا جس دم ہند میں تُو مجدد بن کے آیا اے امام احمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا فیض کا دریہ بہایا اے امام محمد رضا اے امام محمد رضا تار عجز کی دعا تُجھ پہ ہو رحمت کا سایا تُجھ پہ ہو رحمت کا سایا اے امام محمد رضا تُو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا مدنی چینل کے ناظرین ایک درخواست پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لاؤں گا اعلی حضرت امام احل سنت کا عرص مبارک سفر مظفر کی پچیس تاریخ ہے ابھی تک اگر آپ نے اپنے گھروں میں ذکر رضا کی محفلیں نہیں سجائیں تو اس طرف توجہ فرمائیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں اعلی حضرت امام احل سنت کا ذکر شریف ان کو سنائیں تلاوت قرآن کریں فاتحہ خانی کا سلسلہ ہو اعلی حضرت امام احل سنت کی خدمت میں عصال سواب کے تحائف پیش کیجئے اللہ تعالی جل جل فیضان رضا سے ہم سب کو حصہ وافر نصیب فرمائے تذکر امام احمد رضا وہ رسالہ جو ہے اس سے اعلی حضرت کا تعرف بچوں کو بتایا جائے بریلیس مدینہ اس میں اعلی حضرت کی کرامات کا ذکر یہ بیان کی جائیں تو بچوں کو تعرف ہوئے کہ بہت بڑے عظیم بزرگ تھے تذکر امام احمد رضا یہ تو اگر یوں کہیں کہ مبالغہ تن کہ گھول کر پلانے والا رسالہ انشاءاللہ محبت رضا نصیب ہوگی اور یہ محبت اللہ کی رحمہ سے دنیا اور آخرت میں فائدے کا سامان کرے گی انشاءاللہ ہم سب کو فیضان رضا سے حصہ نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصلم علماء